پردان منتری خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو دس دن کے بعد بی جے پی ریاک کرتی ہے اور کب ریاک کرتی ہے جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر کو پہنچ رہے ہیں تو جو پلین میں ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو بینکوٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر میں ہوتے ہیں خطر کی سرکار ہمارے دیش کے ایمباسیڈر کو بلا کر ان سے کہتی ہے کہ آپ معافی چاہیں کیونکہ بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواز بکی ہے جھوڑ بکا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوراں بی جے پی حرکت میں آتی ہے اور بی جے پی اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف اس کو سسپنڈ کرتی ہے میں دیش کے پدان منطری کو جب بھیونڈی میں میں جن سواک پر اڈرس کر رہا تھا اس وقت بھی پدان منطری سے اپیل کیا کہ آپ دیش کے پدان منطری ہیں آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے یہ غلط کہا انہوں نے مردیش کے پدان منطری ٹس سے مس نہیں ہوئے اور دس دن کے بعد کیونکہ گلف کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے حالت مجبوری میں دیش کے پدان منطری نے اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیا یہ سراسر غلط ہے غلط اس لیے ہے کیونکہ ایکشن تو آپ کو دس دن پہلے لینا تھا جب میں بہت یہ تھی ایک بھارت کے انڈین سٹیزن کے میرا مذہب مسلمان میں مسلمان ہوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیجئے آپ ایکشن نہیں لیتے آپ کیوں ایکشن نہیں لیجئے آپ بتائیے دیش کے پدان منطری کیا سدودین اویسی کا ڈیمانڈ کیا سدودین اویسی کی آواز فورن کنٹری کے لیڈر سے کم ہے کیا آپ میرے پدان منطری ہیں آپ کو میری بات سننی چاہیے آپ فورن کنٹریز کے لیڈرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں ہمارے تکلیف کو نہیں سمجھتے آپ کون سمجھے گا ہماری دلی تکلیف کو اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمبیسیڈر خطر کے وہ کب سے سپوکس برسن بن گئے بی جے پی کے وہ کب سے کہنا شروع کر دیئے فرنج ایلیمنٹ وہ کیا یہ بھارت کی جو ہمارے جو ایمی اے کا ڈیپارٹمنٹ ہے چائنہ کی طرح الگ ہے نا چائنہ میں تو جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے وہ سی پی پی پارٹی کے میمبر ہوتا ہے یہ کب سے ہو گیا کہ ایمبیسیڈر اب بی جے پی کا میمبر ہو چکا ہے کیا ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر ہوتا ہے ایمی اے کے مہتہ داتا ہے ایسا دیکھ رہا ہے کہ چائنہ کا سی پی پی کا موڈل نریندر موڈی فورن منسٹری ایکسیڈر اب تو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں فرنج کیسا ہوگا بتائیے نیشنل سپوکس پرسن نے فرنج کب سے ہو گیا اور پانچوی بات یہ فرنج خود منسٹریم ہے فرنج خود منسٹریم ہے چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو ناغرک ان گلف کنٹریز میں رہتے ہیں وہ چونتیس لاکھ بیس ہزار خریب رہتے ہیں یو اے ای میں آہ سوری یو اے ای میں خود چونتیس لاکھ بیس ہزار سعودی عربیہ میں پچیس لاکھ یونیٹڈ سٹیٹس میں بارہ لاکھ اسی ہزار کوئیت میں دس لاکھ انتیس ہزار اومان میں سات لاکھ قطر میں ساڑھ سات لاکھ نیپال میں پانچ لاکھ یونیٹڈ کنگڈم میں ساڑھ تین لاکھ خریب سنگاپور میں ساڑھ تین لاکھ بہرین میں تین لاکھ تیویس ہزار اور جتنے ٹاپ ٹین این آر آئی ڈسٹینیشنز ہیں اس میں چھے کے چھے یہ گلف کنٹریز میں ہیں اگر یہ گلف کنٹریز میں انڈینز کے خلاف ہسٹیلیٹی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا اگر یہ لوگ ہسٹیلیٹی شروع کر دیں گے اور ہیٹ وائلنس وہاں پر شروع ہو جائے گا انڈینز کے اوپر تو کون ذمہ دار ہے پدان منتری جی بتائیے اور دیش کو ففٹی فائی پرسن ریمیٹنس یہی کنٹریز سے آتا ہے جس کا میں نے بھی نام لیا کیا کر رہے ہیں کون سی فورن پولیسی پدان منتری جی آپ کی چپن انج کی سینہ کی فورن پولیسی آپ نے دیش کی فورن پولیسی کو برباد کر دیا جو ڈومیسٹک ہیٹ پولیٹکس ہے وہ فورن پولیسی کو آپ کنورٹ کر دی اس کو اور اس کا خیمی ازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیش کے ایمبیسیڈرز کو کنٹریز بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کا ڈیمارس دے رہے ہیں کہ آپ معافی چاہیے آپ معافی چاہیے ایران کے فورن منسٹر آئندہ آفتے آنے والے ایران ہمارے دیش ٹیپ ایمبیسیڈرز کو بلا کر بولتا ہے کہ آپ نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹ کی ہے معافی چاہیے وائس پریسیڈنٹ خطر میں ہے مو ان کی خطر موجودگی میں ایمبیسیڈرز کو بلا کر کہا جاتا ہے ایک اتنی بڑی بے عزتی بھارت کی کونسی فورن پولیسی ہے میں فورن منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں انڈیا انٹرنل میٹرز انٹرنل میٹرز now what is this please tell us بتائیے ہمارا جیش کا اندرنی معاملہ اندرنی معاملہ آپ سب جگہ بولتے ہیں جیشنکر صاحب یہ کونسا انٹرنل میٹر ہو گیا آپ یہ یہ اس طرح کے بیانات دے کر دس دن تک خاموش بیٹھ کر اور بھارت کے مسلمانوں کو ان کی آواز کو نہیں سننا پدان منتری کی یہ پدان منتری بھارت کہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ بھارت کے شہریوں کی بیزتی کر رہے ہیں ہم دس دن سے پکار رہے ہیں فائر ریجسٹر کر آرہے ہیں کہ ایکشن لیجئے ایکشن لیجئے مگر آپ اب ایکشن کس پہ لیتے کانپور پہ ایکشن لیتے ہیں جہاں پر چونتیس مسلمانوں ان ایسے لگ گیا اور آپ کی سپوکس برسن آرام سے اپنے گھر میں بھائٹی ہے کوئی ان پر ایکشن نہیں لے گا اگر آج کوئی فیس بک پوست پر ایک ٹوٹر پر دیش کے پدھان منتری کے بارے میں انہاب شناب بک دے تو چوبیس گھنٹیں گے اندر اس کو ایرس کر لیا جاتا ہے جیل میں ڈال لیا جاتا ہے کہ دیش کے پدھان منتری کو اگر کوئی انہاب شناب بکے گا اور پروفیٹ محمد کے بارے میں انہاب شناب بکے گا تو آپ ایکشن نہیں لیں گے دیش کے پدھان منتری پہ لیں گے ہم دس دن سے پکار رہے ہیں ایکشن لیجی آپ ہمارے پردان میں کہ آپ ایکشن نہیں لیتے اور ساتھوی بات یہ ہے کہ اس کا مجھے جو اپریہنشن ہے اگر کل ایجپ سعودی ایرے بیا کچھ اگر وہ اپنی پالیسی میں تبدیل کرتے اور یہ کہیں گے کہ نئی سویس کنال سے انڈیا کے گوڈز نہیں گزر سکتے کون زمدار پدھان منتری اس کا بتائیے ساتھوی بات کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کینگڈم آف سعودی ایرے بیا نے جو بھارت کو آئل بیچتا ہے دو ڈالر سے اس آئل کو بڑھا کر چھے ڈالر کر دیا اور بولیے گیاں ہوا پی اور بولیے بولیے اور بولیے گالیاں دیجئے مسلمانوں کو اسلام کو اب یہ دو ڈالر سے چھے ڈالر کر دیا ہے اور پدھان منتری بتانا پڑے گا دیش کو امریکہ کو ریٹ نہیں بڑھا سعودی ایرے بیا نے آئل بیچتا ہے وہی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں بھارت کو دو ڈالر سے چھے ڈالر کر دیے پدھان منتری کونسی وارن پالیسی آپ کی آٹھ بھی بات یہ ہے کہ بی جے پی یہ ان کے حرکتوں سے بی جے پی ڈیلیبریٹلی اپنے لوگوں کو بولتی ہے جا کر گالی دو ہیٹ ہیٹ کی جو سپیچز ہیں کرتے رو نفرت پیدا کرو مسلمانوں کے تعلق سے دیش میں اور جب معاملہ گرم ہو جاتا ہے بی جے پی فرم بولتی ہے نہیں 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 ہم تو معافی چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیا ہم نے کہ سسپنشن کوئی وجہ ایریس کیوں نہیں کیا جاتا ہے آپ کے سپوکس پرسن کو کہ ٹو نائنٹی فائی ون فیفٹی تری ای پی سی نہیں ہے کیا وہ صرف خالی پدان منتری کے خلاف بولے تو ہوگا اور جو سپوکس پرسن کو سسپنڈ کریں وہ اپنا ویڈیو جاری کر کے وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے تو دیش کے ہوم منسٹر نے بات کی بی جے پی کے بڑے نیتاؤں نے مجھ سے بات چیت کی اور کہا کہ ہمت مت ہارو تم نے صحیح کہا تو پردان منتری پوری وش کو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو پرافیٹ محمد کے بارے میں ناپسنا بکتر ہی ہے ہم کچھ نہیں بولیں گے ہاں اگر کچھ باہر کچھ ہو گیا تو جب ہم کو تکلیف ہوگی بھارت کے مسلمان کو کیوں نہیں سنتے بردان منتری آخر کیا میری ویلیو کم ہے دیش کے بردان منتری ایک فورن کنٹری کے لیڈر سے میں پکار کر کہہ رہا ہوں ایف آئی آ ریجسٹر ہو رہے ہیں مگر آپ نہیں سننا چاہتے اور آخری بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا بہت بڑا ایکنومک خیمی آزای بھوکتنا پڑے گا کیونکہ دیش کے پدھان منتری اس کے ذمہ دار ہوں گے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صرف سسپنشن نہیں بلکہ اس نیشنل سپوکس برسن کو ایمیڈیٹلی ایریس کیا جانا چاہیے ایریس کیوں نہیں کیا جاتا کانپور میں گبر ہوئی تو پائنٹیس لوگوں پر اینے سے لگ جاتا ہے وہ گبر نہیں ہوتی اگر آپ ایکشن لے لیتی ہے اپنے نیشنل سپوکس برسن کے اوپر اور آپ ہم کو یہ تو رسس کی آئیڈالیز شروع سے رہی کہ بھارت کا مسلمانہ رہے ہم کو کیا کرنا ہے ان فورن کنٹریز سے مگر آپ نے خود ان لوگوں کو انکریج کیا آپ خود ان کو اپنی چھتر و چھایا میں رکھتے ہیں اور اسی لیے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی ٹیٹرز میں ہے اور ہماری بے ذتی پورے وش میں ہو رہی ہے امریکہ نے ریپورٹ پیش کر دی اپنی ریلیجیس فریڈم کی کنٹری آف کنسرن میں تین سال سے بھارت آ رہا ہے کون سی فورن پالیسی بتائی آپ کی سب کہہ رہے ہیں مگر آپ رکھنا نہیں چاہتے دیش کے پدھان منتری اور بولتے فرنج کہاں کا فرنج ہے نیشنل سپوکس برزن فرنج ہوتا ہے بتائی آپ دس دن کے بعد آپ ریاک کرتے ہیں اور ہم پکار رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایکسن لیجئے نہیں لیں گے آپ دس دن کے بعد کیونکہ فورن کنٹریز میں گبر ہونا شروع ہو گئی تو آپ فورن ریاک کرتے ہیں اس پوکس پرسن کو ایرس کرنا چاہیے ان کو جیل کو جانا چاہیے ان کے اوپر جو فائر ریجسٹر کی یہ گورنمنٹ کے انصاف کا تغازہ ہے صرف آپ لیٹر لکھ کر دے دیں گے کہ آپ نے پارٹی کا پوزیشن یہ تھا دس دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کے ویوز پارٹی کے پوزیشن سے کانٹری ہیں دس دن تک آپ سو رہے تھے کیا ہماری تکلیف آپ محسوس نہیں کریں گے خطر میں ہوگا ایران بولے گا مسخت بولے گا سعودی ارابی بولے گا تو آپ حرکت میں آئیں گے اور دیش کے پدان منطری کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیسمبر میں جب سی ڈولے کا خانون پاس کیا آپ نے ایک ہم آپ سے پوچھ رہے آپ کیوں حرکت میں نہیں آئے ہمارے اس ڈیمانڈ کو مگر دس دن تک آپ خاموش بیٹھے اس سے ساپ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ نے کہ بولتے رو بیٹا اگر کچھ ہو گا تو ہم تم کو سسپنٹ کر دیں گے سر آپ نے بولا کہ ہمیں دوسرے دیس سے کیا مطلب ہے وہیں آپ کو ایک جانے نے بڑھا 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 ہے تو کیا یہ فورن پولیسی ناکامی ہم نہیں سنیں گے ان کو نہیں سنیں گے ان کو نہیں سنیں گے دو ڈالر سے چھ ڈالر کر دیا سعودی ریبیہ بھارت کا تیل ہو سکتا ہے بلومبک آٹیکل پڑیا اس میں لکھا گیا ہے کہ دو ڈالر سے چھ ڈالر کر دیا گیا امریکہ کو امریکہ کو دو ڈالر پر اسی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلموں کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس وجہ سے بڑھا دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے بلکل ناکام فارن پالیسی ہے کیسے سعودی اریبیہ ہم کو دو ڈالر سے چھ ڈالر میں بیچ رہا ہے امریکہ کو دو بیچ رہا ہے کیوں بھائی آپ خود کہتے ہیں نا فارن پالیسی چینج ہو گئی ہم ہو گیا یہ ہو گیا بڑے باتیں کرتے ہیں ہمیں جواب دیں اس کا سر امریکہ امریکہ سے دیش کے پردار منتری نے کہ ہمارے سٹیٹیج ریلیشن چیپ ہیں اٹوٹ تعلقات ہمارے ہیں یہ اٹوٹ تعلقات ہیں آپ کے کہ تین سال سے ہنڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں ڈال رہے ہیں تین سال سے یہ تو سرکار کو بتانا پڑے گا سرکار سرکار کو دوش دے رہا ہوں دیکھئے جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے کی آپ سمجھ دنیا کو نہیں معلوم کی یہ نورد کوریا ہے کہ یہاں پر سب چیز بند ہے کہ چائنہ ہے کہ وہاں پر جو کہیں ہو رہا ہے چائنہ میں بات نے معلوم ہوتا دو تین دن 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 سے آپ خاموش کیوں بیٹھے اس معاملے میں سنیے دس دن سے دیش کے بدان منطری خاموش کیوں بیٹھے دس دن کے بعد آپ کیوں ریاک کرے بتا ہم کو چوبیس ہنٹے میں کیوں ریاک نہیں کی ارتالیس ہنٹے میں کیوں نہیں کی تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں چھے دن میں سات دن میں آٹھوے دن نووے دن دس دن کرتے ہیں آپ کیوں دس دن میں کیا ہو گیا بتائی آپ اچانک کیا ہو گیا دس دن میں یہ سے یہی ہم کہہ رہے کہ آپ کی نیشنل سپوکس پرسن ٹائمز نوو کے چینل پر جا کر پرائیم ٹائم میں رسول اللہ کی بکوا سناب شناب بکا جس چیز ہمارے کو سب سے پیاری ہے ہمارے دین میں آپ انہی کے بارے میں سناب بکتے اور دس دن کے بعد پردان منتری کہیں گے پاکستان نے چاد افیر کو سامن کیا وہ پاکستان کا جواب پا پاکستان کے لوگ دیں گے میں مجھ سے کیوں موچ رہا کیا اکشن لیے کیا سسپنشن کیا سسپنشن سسپنشن پھر آپ سسپن کر دینا تھا کانپور کے بچوں کو بھی کیوں ارس کرے ان کو کیوں ارس کرے کیس بھوک کرے سھوڑ دینا تھا ارس نہیں کرنا تھا کون سا گیا سسپنشن کو آپ ایکشن بولتے آنکھ پہ دھول جو کرے آپ لو بے اوقوف منا رہے کیا پاٹی سے سسپنڈ کرے گرفتار کرنا چاہیے اگر وہ غلطی کلیر وائلیشن آف یا رول ٹین آف کونسٹوشن آف بی جی پی کانٹری تو پارٹی پوزیشن تو آپ کیس بک کر یہ کیس آلڈی ہے جیل کو بھیجائیے ان کو جس کو آپ نے سسپنڈ کیا وہ خود ویڈیو بنا کر کہہ رہے کہ دیس کے ہوم منسٹر نے مجھے فون کیا مہاراشترہ کے ایک سی فین نے مجھے فون کیا بی جی پی کے بڑے نیتاؤں نے مجھے فون کیا دس دن تک آپ کیوں خاموش بیٹھ رہے ہیں کیوں خاموش بیٹھے دس دن آپ ہم پکار کر کر اور ایک بات سن لیجئے یہ جتنے سوکال سیکلر پارٹیز ہیں ان کے موہ میں بھی دھائی جم گئی تھی صرف ہم ہی بول رہے تھے پولیٹیکل پارٹی اور کیرلا میں مسلم لیگ بول رہی تھی پولیٹیکل پارٹیز کا دوسرے تمام جو سوکال سیکلر پارٹیز تو بولی نہیں رہے تھے بوش نہیں بول رہے تھے اب بول رہے کل سے ہم تو آپ گوا ہیں میڈیا کے لوگ ہم تو شروع دن سے وہ ہیدر آباد میں ان لوگ جا کر کمپلین کیے پورے علماؤں کو ارگنیزیشن ساتھ لے کر درج ہوا مگر پورے سیکلر پارٹیز کل رات سے اچانک حرکت میں آگے سر دوسری طرف گنپر نے یہ بھی کہا ہے کہ شیولنگ کی بات ہوتی ہے مہدیر کی بات ہوتی تو کاخی اس کو نیچا دکھا کر بات کرتے ہیں شیولنگ کو خوار ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اتنا تھا تو خانون کو کیوں استعمال نہیں کرتے آپ خانون کو کیوں استعمال نہیں کی آپ آپ ایک نیشنل پرائیم ٹائم ٹی وی چینل پر جا کر اناب شناب بکتے آپ اناب شناب بکتے آپ کہ پہلی مرتبہ بولا گیا یہ جو درم سنسد میں کیا کیا نہیں بکا جا رہا ہے جس کو جو بیل پر نکلا وہ شخص اس نے کل ایک ویڈیو جاری کر کے پر اناب شناب بکا ہر جگہ خاجہ غریب نواز کے اوپر سلطان ہند پر اناب شناب بکا جاتا میں ریفلیک کرنا چاہ پزان منتری یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی ہے سر جانواتی والے مسئلے پہ تو بول دیا ہو نا میں تو اس بارے میں آپ کو بول چکا ہوں آپ سب کو بول چکا ہوں وہ تا ایک انسیڈری سپیش تھی ان کی ان کو خبتاری ہے کہ بھارت کے مسلمان کے پوروج ہندو تھے تو پھر کیا محمد بکبت صاحب کے پوروج بدست تھے کیا کیا بات ہے آکرمن سے اسلام آیا جھوٹ پرافیٹ محمد کی زندگی میں خود کیرل میں مسجد بن منچو کی تھی اور دیش کے پدان منتی جب سعود عرب گئے تو وہاں کے بادشاہ کو مسجد کا ریپلکہ دیا تو جھوٹ کون اور سچ کون بول رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسس کے سرسنگ چالک کے بات پر میں بروسہ کروں دیش کے پدان منتی کونسٹیوشنل ہیڈ ہے ان کو بولنا چاہیے کہ نائنٹیوان ایک پر وہ خائم نہیں ہے ان کی سرکار کو خائم رنا چاہیے اور جتنے پٹیشنل جو گئے ہیں کوٹ میں کیا ان کا تعلق سنگ سے نہیں ہے کس کیا کو دھو جو کریں آپ ان کا تعلق سنگ سے ہے ہنڈیڈ پرسن کا کنیکشن سنگ سے ہے کیا کیا کون ایک سنگ ہے جو ابھی بھی جن پیار رہے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا ان کا تعلق کس سے بتائیے جو مطورہ کی عیدگاہ کے معاملے میں جو گئے ہیں پچاس سال پچپن سال پہلے مسلمان ہندو بھائیوں نے بیٹ کا تصویہ کر لیا مسلمان اور ایڑیا کی زمین مندر کو دی کالی شان وہا پر کرشن جنر استان کی مندر تعمیر ہو گئی آپ جا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو دو وہ ایڑیا یہ سب کا سنگ سے نہیں ان کا تعلق کس کے آنکھوں میں دور جو کریں ہیں آپ بول رہے کہ وہ آہ آہ یہ سب آپ کوٹ کو بھیجائیں گے سب تماشے کریں گے اور پھر ٹی وی چینل پر چھے سات دن سے یہ ٹاپک چل رہا ہے ٹی وی چینل تو وہاں پر ایک کیامرا لگا دیئے بولے یہ کیا ہے ایک ایک ادبی کو بٹھا کے آپ لوگ بھی تو کی نا میڈیا کے لوگ ایک ایک گھنٹہ پرائیم ٹائم پہ یہ کیا ہے اس کا یہ حصہ دیکھ ہم یہ بول رہے ہیں کہ نائنٹی ون کا ایک فائنل ہے نائنٹی ون کا ایک نے کہ دیا کہ پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو جو مندر مسجد گرزا گردوارہ تھا اس کو نہیں تبدیل کیا جائے خصہ ختم دیکھ 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 لوگوں نے بھی آپ کے چینل نے بھی میڈم ریپبلک ٹی وی چینل نے بھی چلایا تھا مہن بھگوات پہ کیا بولیں گے بب بولی بب آپ نے کیا چینل کیا آپ نے کہا گیا ایسا دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ بن گئے ہیں انکر بن چکا ہے کیوں خوش ہوں ہوں میں رس سے میرا ideological difference ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہوتا سنیے سنیے آپ سچ کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو عادت ڈالنا چاہیے بڑی ہم دردی سے آپ بول رہا ہوں آپ بہترین جنرل سے آپ تمام لوگ اللہ کرے کہ آپ مستقبل اور روشن ہو آپ بہت ٹی وی چینل میں جا کر کام کریں ہو سکتا کہ آپ چھے بجے نو بجے بن جائیں کبھی ہم آپ سے ایک ہی ریکویس کر رہے کہ ناتورام گھوٹسے کے بھائی کا سٹیٹمنٹ پڑی جو انہوں نے اڈوانی صاحب کے بارے میں کرتیز کر رہے کہ اڈوانی جھوٹ بول رہے ناتورام گھوٹسے اور ہم پورے گھوٹسے بھائی تو رس سٹے تعلق تھا ہمارا آپ سچائی کی بات کر رہے سانگ بیجے سب 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 ہی اس میں سب سب ابھی تی چار دن سے ہیڈرباد میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کے ایمی لائی 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 بلکل لے لیے بلکل لے لیے کوئی مورل لائی 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 سنی سنی آپ بحث مت کریے لائی 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 جو ٹارگٹ ہی لائی بھر سن اب لوگ لائی بھر جو ہے بی جی پی گ نہیں اب لوگ جو جی جس مجھے پی آنے کے لیے اب لگ اب اپنے ایزنڈے پی آ گئے اس پر ہم بول چکے ہیں کشمیری پانڈیٹ کے خطل کے اوپر بینک کے منیجر کے خطل پر بول چکا ہوں سکول کی ٹیچر پر بول چکا ہوں آپ لوگ کے پاس میرا وہ ویڈیو ہے مگر بی جے پی کے سپوکس پرسن سے توجہ ہٹانا اب آپ لوگ ایجنڈا ہو سکتا ہے آپ مجھے تو مجھ استعمال کریے اس میں مجھے استعمال مت کریے آپ کو دیا گیا ہے پورا نوٹ ریپورٹ ڈی گئے آپ لوگوں کو بولنے کے لیے میں دیش کے پدان منتری سے یہیں دیمانڈ کروں گا کہ نیشنل سپوکس پرسن کو ایرس کیا جائے نیشنل سننیے اور کانپور میں کانپور میں این اے سے لگایا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں بھائی یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ کہ سسپنشن پرمیشہ ہوئے پنیشمنٹ ہے دس دن سے خاموش تھی بی جے پی پورے وش میں دیش کی بدنام کی ہو رہی ہے کہ وائس پریزنٹ آف انڈیا ہمارے اس کنٹری میں اور ایمبیسیدر کو بلایا جاتا ہے جو ڈیپلمانٹک لینگویج میں کہتے ہیں ڈیمارشے دیا جاتا ہے ان کو اور ایمبیسیدر صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیسا دیتے ہیں سٹیٹمنٹ وہ فرنج ہے ارے آپ بی جے پی کے نہیں ہیں آپ منسٹر و اکسران نفیر سے آپ کا تعلق ہے یہ کہ سی پی پی کا ایک موڈل ہو گیا ہے کیا یہاں پر بھارت میں سبھی معاملوں میں ایسا کیوں میں سوچتے ہیں کہ سنیے اب آپ بول دیئے نا لگا کیوں نے جیل کو کیوں نہیں بھی جا رہے پھر اس کو ارے اس کیوں نہیں کر رہے جیل کو کیوں نہیں بھی جا رہے بھائی آپ جب سسپنڈ کر رہے ہیں کسی کو پارٹی سے تو آپ مان رہے نا غلطی کی تو پھر غلطی کر رہے تو پھر کیس کیوں نہیں بھوک ہوتا ٹھیک ہے چلو یہ ہی دکھانا چاہ رہے پھر یہ جو سٹیٹمنٹ یہ فرنج ہے فلاہ ہے law will not take its own course because the law is stop being stopped by the ruling party of India law is selectively being used only against dissenters only against muslims and delics نیسے لگ جاتا ہے فتر پھکنے والوں پر سوکال فتر پھکنے والوں پر کل بدائیون میں ایک مسلمان کو گوشت کی سمگلنگ پر اس کے ریکٹم میں راڈ گسڑ دیا گیا ریکٹم میں اور ایک پولیس والا سسپنڈ نہیں ہوتا اس کے اوپر بک نہیں ہوتا جس سٹیٹ سے بدان منتری ایم پی اے وہاں کے اس پردیس میں ہوتا آئیے کیوں مسلمان ہیں آپ اس کے ریکٹم میں راڈ ڈال دیتے ہیں اور اس کا والد جو ہے وہ خبر خود کے پیسے کماتا ڈلی کو اسپتال لگا ہے پیسے نے تو واپس لے کر آیا بدائیون کو وہ کون سن صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ چلیے سر تینکیو